مری میں شدید برفواری اور سیاؤں کے رشت کی وجہ سے صورتحال انتہائی خراب ہو گئی اور سولہ سے انیس افراد کی گاڑیوں میں اموات کے بعد سیاتی مقام کو آفزدہ قرار دے دیا گیا ذرائع کے مطابق شہر میں ایک لاکھ سے زائد گاڑیاں داخل ہوئی اور لوگ گاڑیاں سرکوں پر کھڑی کر کے چلے گئے مری میں شدید برفواری کے بائیس گاڑیوں میں جامباک ہونے والوں میں اسلامباد تھانا کوہسار میں تائینت اے ایس آئی نوید اور ان کے اہل خانہ کے چھے افراد بھی شامل ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے مری کی صورتحال کا نوٹ لیتے ہوئے اعلیٰ حکام اور پی ڈی ایم اے کو طلب کر لیا ہے اور سرکاری دفاتر اور ریسٹ ہاؤس کو عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے وفا کی وزیر داخلہ شیخ رچتہ کہنا ہے کہ مری میں ایف سی اور رینڈرز کو بھی امدادی کاروائیوں کے لیے طلب کر لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ پاک فوشی دستوں کو بھی طلب کر لیا گئے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں پندرہ بیس سال بعد اتنی بڑی تعداد میں سیاہ مری کی طرف گئے جس سے کہ ایک بہت بڑا بوران پیدا ہوا اور ہمیں مری کی طرف جانے والی ٹرافک بند کرنی پڑی اس وقت آپریشن میں کمیشنر راولپنڈی بھی ڈی سی بھی اسلام آباد بھی پولس بھی پاک فوش کے بھی پانچ پیدل جو پولاٹون ہے وہ مگوائی گئی ہیں اور ہنگامی بنیادوں پر ہم نے ایف سی اور رینڈرز کو بھی طلب کر لیا کوئی ایک ہزار گاڑیاں ابھی رات کی فسی ہوئی ہیں ساری راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیاں لگی ہوئی ہیں کچھ کو ہم نے نکال لیا ہے کچھ کو واپس کی ہے کوئی سولہ اور انیس کے درمیان اموات ہوئی ہے گاڑیوں کے اندر اور علاقے کے لوگوں نے کمبل وغیرہ اور خوراک بھی بجائی ہے اب صرف ہم خوراک اور کمبل لے جانے والی گاڑیوں کو مری کی طرف جانے کی اجازت دے رہے ہیں یا کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو سو مری جانے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اور پوری انتظامیاں آم فورسز اور رینجرز کو بھی طلب کیا اور ایف سی کو بھی فوری طلب کر لیا ہے اور پیدل آرمی کو بھی طلب کیا ہے تاکہ لوگوں کو گاڑیوں میں سے جو فسی ہوئی گاڑیاں نکالی جا سکے اور رات کو پوری رات انتظامیاں جاگتی رہی لیکن اللہ کو منظور ایسے تھا سولہ اور انیس کے درمیان اموات ہیں اور باقی تمام لوگ محفوظ ہیں اور لوگوں کو محفوظ جوگوں کو پچھا رہے ہیں